ہے عمران خان کا اور حکومت کا حکومت اس کو بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو انوالف کرنا چاہتی ہے تاثر یہ دیتی ہے کہ جیسے خان صاحب کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے لیکن مسئلہ تو حکومت کا اور خان صاحب کا ہے اور وارڈا صاحب کی ان باتوں سے کچھ لوگ پرشان بھی ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی معاملات حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں آپ کی خبر کیا آپ کا تجزیہ کیا ہے بہت شکریہ حضر کاریم صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ حکومت تو اتنا ہی اس کے اندر حصہ رکھتی ہے جتنا اگر آپ کسی میمان کو اس کے سامنے اس کو کھانے پہ بلائے اور اس کے کھانا اس کے سامنے رکھ دیں اور اس نے بس کھانا پلیٹ میں ڈال کے کھا لینا ہے تو بس ان کا حکومت کا بھی اتنا ہی سب کچھ ہے کہ سب کچھ تو بنا بنایا ہے تو حکومت میں تو صرف حکومت کرنی ہے عمران خان صاحب کے معاملات کا تعلق ظاہری طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی حکومت سے کم ہے بلکہ حکومت سے نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مکمل طور پر ہے حکومت تو بینیفیشری ہے اس لڑائی کی اور اس تنازے کی تو وہ تو فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس تمام طرح مسائل سے اچھا وہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو اس وقت ہو سکتا ہے اس لیے کہ مجھے تو بڑا یہ فار فیشٹ آئیڈیا لگتا ہے کہ کرنٹ سیچویشن کے اندر کوئی بات چیت ہو اور کوئی ماحول دوسری طرف چل پڑے دیکھیں پاسیبلیٹی تو کسی بھی وقت کسی چیز کی ہو سکتی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ تو بیسکلی ہمیں یہی اس وقت بتا رہی ہے کہ فیلال تو مستقبل قریب میں ایسا کوئی نئی امکان اور جو وہاں پر یہ فیصلی کیے گئے کہ یہ کرنا ہے اور ہم نے انف وارننگز دے دی ہیں بہت کچھ ہو گیا جو کمٹ کے پارٹ پر کہا جا رہا تھا کہ یہ تو فانے بتبیزی ہے اس کو ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا اور اس کو ہم نے پوش بیک کرنا ہے اب جو جس طریقے سے پھر اس آپریشن کو کیا گیا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان میں پولیس ہے چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو یا اسلامباد کی ہو دوہزار چودہ کے بعد ایفیکٹیبلی پولیس کا مرال بڑا گرا ہوا ہے وہ اس لیے کہ پولیس والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ میں یا جب ہم روکتے ہیں کسی کو تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حالات اور ہمارے ہاتھ باندھیے گئے ہیں ریڈیوز سرکمسٹانسز میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کام ہوں گا جس سے گورنمنٹ کو کیوں کے اوپر تنقید ہو تو وہ اس سے خود کو ڈسٹنس بھی کریں گے پولیسی سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اصل آواز ہے وہ جناب جناب آسد جزاری صاحب کی ہے جو کہ صدر مملکت ہے اور وہ اس نظام کے میں ہمیشہ کہتا ہوں سیگنٹریز میں سے ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آہ چھبیس نومبر کو ہوا اور میں آئے جو ابھی پچودہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو بات میں نے کہی اور میں اس پر بالکل قائم ہوں کہ جو ہوا وہ بڑا سخت کریک ڈاؤن تھا لیکن میں دوبارہ وہی ارز کروں گا جو میرا بنیادی سوال ہے تمام ہمارے کلیگز کے ساتھ جو سارے موجود ہیں میں برخال میں ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بارحال حکومت ہے جواب دے یہ حکومت کو بھی کرنی ہے جت وہ آہ ٹاک شو کے حد تک تو آپ کے میرے پروگرام کی حد تک تو بہت اچھی ہمیں بھی لگیں گی وہ بھی کر دیں گے لیکن یہ انہیں پتا ہے کہ بات کرنے کا منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے بات اگر کوئی کرے گا یا اس معاملے کی کوئی گتھی سلجائے گا تو وہ سو فیصد نہیں بلکہ دو سو فیصد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوگی چھیک دیکھئے آہ جو عمران جو صاحب کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہولت نکلی اور وہ باہر تشریف لے گئے وہ کوئی عمران خان صاحب پھر تو منیب صاحب میرے خیال میں پھر خان صاحب کا یہ بیانیاں یا یہ موقف تو درست ہے کہ بات میں اسٹیبلشمنٹس ہی کروں گا کہ مسئلہ تو انہوں نہیں آل کرنا پھر دیکھئے نہیں دو سو فیصد بعد تو ان کی اپنی دگاہ بالکل درست ہے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگ نے آج کے انیرزی سنا ہے عطر قاظمی صاحب کے پروگرام میں شاملے گفتگو تھے منیب فاروق صاحب اور پاکن پریقین صاحب کے رہنمہ آہ نائم حیدر پنجوتا صاحب گفتگو ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے مذاکرات کے حوالے سے کہ آیا کہ عمران خان صاحب مذاکرات کس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں آہ حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھکاؤ جو ہے انہیں بتایا منیب فاروق صاحب نے زیادہ در جھکاؤ ان کا نظر آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے اور سارے کچھوں بھی معاملات ہو رہے ہیں ان کا زیادہ ایک ہی پینٹ پوائنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت کے پاس تو ویسے بھی کوئی اتنا خاص منڈیٹ بھی نہیں ہے نائی عبام نے ان کو منڈیٹ دیا ہے اور اتحادی جماعت اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان نے حکومت بنائی ہے تو ان کے پاس اتنا خاص منڈیٹ نہیں ہے کہ ان سے عمران خان صاحب ان سے بات کرنا پسند فرمائیں گے تو اسی لیے انہوں نے آج کے پروگرام میں زیادہ تر یہ گفتگو کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور جو بھی صورتحال ہوتا ہے دیکھا جائے تو انہوں نے تین پوائنٹ مین رکھے تھے مطالبات ان کے جو احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا اچھا بیس میں انہیں ترمیم کے حوالے سے تھا اور جو سیاسی کارکول ہیں گرفتار ہیں ان کے رہائی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور مینڈیٹ واپسی کے اوپر انہوں نے اپنا ایک تقاضی کیا تھا تو ناظرین اپنا قیمتی وقت دین کے لیے شکریہ اور رائے کا ایسا لازمی کیجئے گا تو روکہ میں شکریہ رکھیں اللہ حافظ